چھے سو اکتالی ہجری عابد ویسال مبارخ چھے سو نیوے ہجری کل حیات زندگی عابد پچانوے سال زندگی ہے اتھا آئے ہوئے آپ کو اٹھارا بلک بخارت تشریف فرمائے آپ کو ساڑھے اٹھ سو سال ہو گیا ہے اتنی تشریف یا کفر کا گھاڑ تھا یا کفری کفر تھا جو اچہ رانی اچھ ان کے نام کی تھی یہ سلسلہ اچھ ان کا نام تھا جو ان کے کال علم کے مہر تھی جو جادو کے ذریعے کھوان تھا جو الٹا بہتا تھا بغیر بیلوں کے ان کھوان میں سے آواز رام رام کی آواز آتی تھی جہاں سے بھی پانی جاتا تھا وہ بھی رام رام کرتے تھے جہاں سرکار یہاں سے اس سار زمین میں قدم رکھا تو آپ نے ان کھوان میں نظر کرم کیا تو کھوان سدھا چلنا شروع ہو گیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ چار بزرگ یہاں ہمسن تبلیغ اسلام کے لئے آئے تھے حضرت غوث بھاولہ سے ذکریہ حضرت فرید الدین کا شکر سرکار حضرت کلندر شعباد حضرت جلال الدین سرک پوش بخاری یہاں آپ کو آئے ہوں ساڑھے آر سو سال ہوں گئے اس شہر کو نیب مدینہ مدینہ تل سہداد کہا جاتا ہے مدینہ کے بعد یہ مدینہ وہ بھی اوچرانی تھی جو وہ بھی آپ کا دیدار کرتے اسلام قبول کر لیا ان کا نام پھر بھی بھی غلام فاتحہ رکھا لیا جتنی بھی یہاں کفر تھا سب سرکار کا دیدار کرتے آپ نے کلمہ پرنا شروع کر لیا وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اور کتنے مزار ہیں اس شریف میں اس شریف میں سوہ لک زہر سوہ لک باکو مشہور کے نام بتا سکتے ہیں جو میں مشہور زیادہ یہ برے صغیر و پاک و ہنگ میں سب سے بڑی قدی یہ ہے جہاں جو آپ آئے ہوئے ہیں حضرت جلال الدین سرک پوش بخاری خاندان بخاری کا جو جہاں جہاں خاندان بخاری ہے کل خاندان بخاری کا یہ دادہ ہے جہاں آپ آئے ہوئے ہیں یہ سرکار کے دو سہمزادے ہیں ان کا نام حضرت محمد غانس باغ ہے جن کی اولاد اچبلوٹ علی سہداد شاہ جیونہ والی سہداد جھنگ والی سہداد کوئی گونی کے لئے دادہ ہیں یہ حضرت سلطان سیدی عمد قبیر جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں حضرت مخدوم جہانیہ حضرت صدر الدین المروف راجن قطال سرکار کے یہ والش کر دیں یہ حضور کی دستار کے وارش ان کے بہت بیٹے ہیں حضرت مخدوم جہانیہ بہت بہت سرکار کی دستار کے وارش ہوئے ہیں وہ حضرت مخدوم جہانیہ وہ حضرت مخدوم جہانیہ وہ حضرت مخدوم جہانیہ جو مشرق سے لاکر مغرب طلاق آپ نے گشت کیا سہر کیا مشرق سورج کو بھرتا دیکھا سورج کو ڈوبتا دیکھا یہاں کام اترتا یہاں چند تبرکات ہیں جو حضرت مخدوم جہانیہ جہانگاشت بخاری حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ مبارک سے چند تبرکات ہیں جو اس شریم میں لائے ہیں جیسے کہ امام حسن امام حسین اللہ علیہ السلام کے ہاتھ کے دونوں شہزادوں کے ہاتھ کے تلوارے کم کم سم سم حضرت امام حسن حضرت امام حسین اللہ علیہ السلام کا ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک حضرت سرکار وہ رمال جو حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمال جو یہودیوں نے آنکھ میں جالنے کی کوشش کی وہ رمال نہ جال سکا وہ بھی رمال اچھ پہ محجود ہیں کہاں پہ پڑھا ہے وہ وہ حضرت حضرت محمد مہبہار المعروف حضرت سخیزمورد حسین بخاری جو سجادہ نشین ہے حضرت جلال الدین سرکوش بخاری ان کے پاس ہے وہ تیس رجب کو زیارت کرواتے ہیں تاریخ نوٹ کرلو تیس رجب کو بہت شکریہ جی اللہ آپ کو جزائے خیرہ